موسیقی 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 رمضان وقت نیز کی سپیشل رمضان ٹرانس مشن اس وقت ہمارے سر سٹوڈیانس میں موجود ہیں حسن سومرو اور ڈاکٹر مبشرا حسن آپ مجھے ابھی بریک میں در مجھ سے کہا کہ مجھ سے ایک سوال ضرور پوچھے گا کیا واقعی شیطان بند ہو جاتا ہے رمضان کے معینے میں تو آپ دیکھیں ہی دیکھا ہے چلتے پھرتے نہیں ایک بڑی سمپل سی اور نیچرل سی بات ہے اور بڑے سالوں سے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے رمضان میں آپ کے ہاں ہر چیز جتنے فروٹ والے ہیں جتنے سبزی والے ہیں جتنے چکن والے ہیں جتنے میٹ والے ہیں سب رمضان میں پرائز ڈبل کر دیتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ بنافق ہو رہے ہیں بات وہی ہو گئی یہ لوگ کون ہیں ہاں کونے موکی ان موکی سا taste ہر چیز کے پیکیجے ہیں ڈینتسٹ بیش پر سا jsem حید فکام نتے کتے ہیں و Industrie رمضان اور کل کرنے سمجھ کرام چاہتے ہیں اور ایک آپ کی طرف سے صرف کریں Kathleen کی طرف سے کچھ ساعت یہی ہے وہ کیونکہ بس کی طرف سے پانچا ہے وہ کیونکہ تب یاد ہے ہماری 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 وہ مہنگی ہے ہماری 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 چیزیں سنکتے ہیں ہماری ہماری کی طریقات ہیں تو ہماری ہماری کے بارد ٹھیکسی عظیر ہیں وہ شیطان کھل گیا ہے میں نے کہا جاتا ہے کہ رمضان ہر چیز کی مطلب ایک باند دیا جاتا ہے اسپیشلی شیطان پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ رام سے کوئی بھی چیز آگتہ تب ہی ہے کوئی ایبل کوئی بھی آپ کے سپیل رکھا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رمضان کا مینہ آگیا ہے تو واقعی میں چلیں شیطان کو ویسے ٹو بی کال شیطان نیگٹیو ایورٹس کے انرجیز میں آتی ہیں ان کو باند دیا جاتا ہے تو ہم کیا بینگ ایومن ہم لوگ پوزیٹیو ہیں یہ تو بڑی ڈیپ ڈیٹیل ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے ابھی ہمارے سکھ شیف انیس موجود ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کیا کیا بن رہا ہے یہ برنجل جو ہے اس کو ہمارے ہاں بچارے بڑے بور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں بینگن کو مجھے بڑا غصہ آتا ہے مجھے تو بڑا پسند ہے میں تو بینگن کا رائتہ بناتی ہوں بینگن کا بھرتہ بناتی ہوں تو آپ ہی برطائیے کل انہوں نے بینگن کے پکوڑے بنایا تھے ہم انہوں نے سارے کے سارے کے سارے کے سارے ہوں تو وہ مجھے بڑا پسند ہے آج کیا ہے کچھا بھرتہ آج ہمارے پاس بینگن کا کچھا بھرتہ ہے اس موق میں نے سکھی ہے ہمارے ٹریٹیشنلی ہم لوگ جو پلوچستان کے سائٹ پر صورت سے کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کراچے بھی ہر جگہ کھائے جاتا ہے تو اس کے جو گریڈینٹس ہیں کہ اچھے بھڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج جو سموک یہ ہے اس کے ساتھ یوگرٹ، فیٹ فری والی، آنین، اس میں یوز کریں گے مین، گرین چلی اور تھوڑا سا ہم اس میں سفیز زیرہ یوز کریں گے تو اس کے پروسیس پر میں آپ کو ایک ایک اور دش بھی ہوتی ہے بہنگن کی اس کو کہتے ہیں بانجون فرائی بانجون فرائی جو ہے وہ فرنچ ڈیش ہے اور وہ ڈیفرن سٹائل کی ہوتی ہے وہ ڈیفرن سٹائل کی ہوتی ہے ان کمینگ ٹائمز میں ہم آپ کو وہ بھی انشاءاللہ سکھائیں گے اس میں کافی ریسی پیس ہیں دوسری ڈیش جو ہے چٹ پٹے آلو اور سویٹ پوٹیٹو یعنی کہ شکرکنڈی کے ساتھ اوہ ووہ سویٹ پوٹیٹوز جو ہے یہ ہماری ہول گرین چلی سفیز زیرہ گرم مسالہ گرین چلی سویٹ میں آج ایک بہت زبردست میری فیبریٹ ہے سابودانہ کی کھیر بناوں گا بیسے کے طور پر سابودانہ کی کھیر جو ہے ہم گھر میں کھاتے ہیں کیوں چوز کی آپ نے پہلے تو یہ بتھیں سابودانہ میرا فیبریٹ ہے اور سب سے بڑی بات ایک اور سب سے بات یہ سابودانہ جو ہے فاسٹش کے دن میں بہت زیادہ اکثیر ہے خاص طور پر جو روزہ رکھتے ہیں گرمی سی تاثیر سے بچنے کے لیے اس کی کھیر بنا کے آپ گھر میں لکھیں افتار ٹائم پر کھا سکتے ہیں ان سے آپ سہر میں کھا سکتے ہیں جب آپ کو بھوک لگے آپ کو کھائیں یہ پیاس کی شدہ تو کم کرتا ہے درمی برشا کیا ایسا ہوتا ہے کہ سابودانے سے پیاس ختم ہوتا ہے نہیں ہے ایک چیز جو کولک اور اگین جو جو روزہ رائٹ ہم لوگ جو سپائسی پون کھاتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ مند کرتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے سپائسی پون رائٹ وئے کیونکہ گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیسورڈرس بہت ہوتا ہے اگر آپ بیمار ہیں تو لائٹ ڈائیٹ لیں اگر آپ کو ہی فیور ہے کیونکہ کافی لوگ گرمی اتنی ہیں کہ شدہ سے بے ہوش ہوتے ہیں تو ان کو لائٹ فوڈ پر ڈالتے ہیں تو اس وقت سابودانے ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ پانی میں بنا لیں یا اس کے ساتھ آپ ملک میں بنا لیں یا اگر آپ کو گوٹھ ملک اویلیبل ہے اس میں بنا لیں یہ برکل لائٹ جائے بچے جب بہت پیت میں دڑ ہوتا ہے بچوں کو دمائیں بچوں کو دیں وہ زیادہ بہترین ہے جہاں تک رمضان کا سوال ہے تو ہمیں ایسی چیزیں لینی چاہیے جو ہمیں آگے جا کے ہماری ڈائیسٹک سسٹم کو نقصان نہ پہنچا ہے یہ بہت امپورٹن چیزیں کیونکہ اکثر اگر آپ دیکھیں تہرین جب ہم روزے پہ پہنچتے ہیں کافی لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈرپس بھی لگتی ہیں اور اسپیشلی بہت بیمار ہو جاتے ہیں ایت کے ٹائم پہ وہ ہسپیٹل میں امیجنسی بہت بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ جیسے میں نے کل بھی بتایا اور اکثر میں پروگرام میں یہ درسکس ضرور کرتی ہوں کہ آپ چند کھجور چھے کھجور چار کھجور پانی لینے نماز پڑھ لیں پھر ٹھہر کے جو بھی سپائسی پورٹ آپ کو لینا ہے ترٹی منٹس فیفٹی منٹس یعنی آپ کی جو امٹی سٹمک آپ کی جو انزائنز ہیں اور انزائنز یہ درسکتے ہیں اور انزائنز ہیں اگر آپ ایک دیپ فری چھدیں دور جو اور انزائنrole اگر آپ کھجور چھے کھے پہ سکتانی لوگوں زیادہ دقیار میں کھیں پہلے دیوزوں پڑھ لیں پہ سکتے ہیں بہت سالے پڑھ لیں نہیں خلاص astrology اور شما government investے ہیں Budを ABV hashاللہ 5 to 10.000ięcy ایسی بیش مباشرت ultura چھوٹے بچوں کو صاحب بؤاشیکن آپescہ بیشتر ہ Gardensہ کیا ہے آپ بڑیک انہیںاتیں چھوٹے بچوں کو بھی ساگو دانہ دیتے ہیں تو یہ وہی والی کھیر ہے بچوں کو مجھے معلوم نہیں لیکن یہ جو ہماری تریڈیشنلی ہم لوگ جو گھر میں کھارتے ہیں انٹیریر سے ہم لوگ کرتے ہیں اس وقت سے ہم لوگ اپنے تریڈیشنلی فوٹ کو بھی ہم پرموٹ کرتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ جو گھروں میں نورملی ہر بندے کی اپنی ریسیپی ہر ماں کا اپنا تریڈیشنلی سٹائل ایک پکانے کا بیری ساری ہندگی یہ سنتی ہے میری ماں جو راکی کا جو رایتا بناتی تھی نا وہ ایسا ہوتا تھا یہ تو انیورسلی ہے مجھے تو اچھے خاتے کھانے سیکھ لیا مجھے پہلے سے آتے ہیں میں بہت چھوڑتے ہیں آجا جی میں آپ کے پاس آجاتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آجا اب ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں آجا اب ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں آجا اس میں من پسند کوکنگ آئل کولیسٹرول فری کولیسٹرول فری جیسے یہ نیا برینڈ ہے ان کا رمضان لاؤنج کیا گیا ہے یہ برینڈ اسے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کو آدھا کپ کے قریب میں اس میں آل ڈالیں گے آدھا نہیں آدھا کپ اس کی قریب بنے گی تو اس میں جب قریب بنے گا چھوڑی اچھے پہلے کیا کریں گے کپ کو پڑے Gods لہے کپ پہلے جیسے ہم دکھا جائیں گے کو چھوڑے ہم دیکھا failure ڈالیں گے اسے پہلے کے بعد ڈالیں گے جیسے اب آپ نے اپنے آئل دکھا ہے اس میں پہلے ٹمارٹر ڈالیں گے کھوڑے کھوڑے سکتے ہیں کھوڑے کھوڑے کس کرنے گے ڈالیں گے اس میں جو چٹ پٹا پرکوڑا آرے اپنا آلو ہے اس میں اگر فلکل ہفائن کر دیں گے تو بلکل ہفر کریم اور کورم اور کڑائی کی اس طرح کا محسوس کریں گے آپ تھوڑا سا ہلکا سا ریر بھی ہونا چاہیے ٹماٹو کو تھا کہ کرسپی بھی لگے کھانے میں اور مزیدار بھی لگے تو آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انجوائے کریں گے اس کو آپ ٹھیک اچھا اس میں ہم اور کوئی ایسی کھٹی چیز ڈال رہے ہیں اسے غریمن کر ruinی مات fiction ونورمالی آپ بھی دھائیں گے ڈال سکتے ہیں اور اس کا مزید فیلیور کرنے کے لیے ties ہیں کوشف dirig Heinz vzعoo ڈائی ڈال کے پی کوام آتی جاز ہیں کچھ اور اس کو ایسی کھبرکوڑا کسوری ماتھییں کھتے ہیں جب کسی بھی کھانے کے اوپر میں سبزی میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں تو وہ مزدہ لگتا ہے جہاں اس کا فلیور بھی اچھے طریقے سے بات رہتا ہے بلکل ہی اسی طرح سے تو یہ ٹیمیٹرز کو ہم نے تھوڑا سا فائنڈ نہیں کیا اس کو ہم نے کیوبز میں کاتا ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا سائز میں ہم یہ چھوٹا سا پیاز ہے میڈیم سائز کا ہے ایک چھوٹا سا پیاز سے چیک کروائیں یہ چھوٹا سا پیاز ہے بیاز، ٹھماٹر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں کھانے میں کیونکہ لوگ پسند سے کھاتے ہیں سب لوگ چھوٹا سکھاتے ہیں آپ کو زیادہ پسند ہے حسن جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا چیز ہے جو مسٹ ہونی چاہیے ٹیبل پر مسٹ ہونی چاہیے ٹیبل پر مسٹ ہونی چاہیے ٹیبل پر دودھ کے ساتھ شربت ہوتا ہے گلاوی شربت ہوتا ہے تخمالنگا وہ آپ نے مسکر دیا ہم نے کل پیا تھا کل بہت مجھے دارتا ہوتا سربت نہیں ڈالتا ہوتا پہلے بتانے کہ میں کل آتا ہوتا آپ کل آتا ہوتا بہت مجھے گا تھا اور کافی ریفریشنگ تھا وہ میں خود سکے پی کے دیکھا تھا آپ کو ایک دم سے جو ایک روزہ کھولے کے بعد ہاتھ برن ہوتا ہے یا تھوڑا سی heavy feeling ہوتی ہوتی وہ بلکل نہیں ہوتی تو وہ ضرور ٹرائے جب روزہ کھولے تو دائی بڑوں کی ایک آتھ بارٹی ہونے چاہیے بارٹی مطلب آپ بارٹی کھاتے تو نہیں آپ سوچتے ہیں کہ اتنی بھی ہوتا ہوتا ہے دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں تو اس طرح چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندے کی فرک ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگ بڑے اتمام سے گھر میں بناتے ہیں ان کو بڑے اتشی لگتے ہیں پانی اور کھجور پانی اور کے لیے ہوتا ہے خارج کروں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اسے استعالی قابل ایکابد بہت امید سابق بہت امید بہت خلال بہت خیال اس مقومت سے انفرد جب ہمیں اندرک پر کریں گا اندرک پر کریں گا اندرک پر کریں گا ہاں مزید فلیور اور فائسی کرنے کے لئے ہیاریمتشی اٹھ دس ہریمتشی ہے چھوٹا ہوتی پر کریں گا چار سے پانچ پر کریں گا پتری جو بہت زیادہ تیز جو بکری مرچ مرچ میں بہت سکتے ہیں یہ کھانے مرچ میں ہے مرچ میں یہ مرچ ہے یہ مرچ جو گرین چلی ہے ملیر کی مرچ باقی اور کنٹریز میں جب آپ وہاں گئے اٹلی تو آپ نے کہا کہ ملیر کی مرچ چاہیے نہیں وہاں پر تو بہت سی ورائیٹیز ہیں مرچوں کے اندر جیسے مثال کے طور پر ایک میکسیکن مرچ جو پوری دنیا میں نمبر ون ہے جی بہت سپائسی ہوتی ہے مرچ میں بنایاں ایک دیش میں میکسیکن مرچ لے کر رہا ہوں گا میں نے گھر میں لگایا اور بہت زبردرست ہے اور ایک اور لال مرچ ہے کلابریا اٹلی جہاں سے میں بلونگ رہتا ہوں کلابریا جو مرچوں کے معاملے میں دنیا میں نمبر ون ہے ایک سپائسی مرچ ہے وہ بہت تیسٹی اور بہت مزیدار لال مرچ ہوتی ہے وہ اتی سپائسی ہوتی ہے اس کی سمیل سے اس کی خوشبو سے آپ کو چھیکے شروع ہو جائے تو وہاں پر ورلڈ کمپٹیشن ہوتا ہے اچھا وہاں پر خواتین مرد و حضرات بیٹھتے ہیں ایک سٹیج لگتا ہے باقاعدہ تو اس میں وہ کھاتے ہیں مقابلے میں اور جو زیادہ زیادہ کھاتا ہے اسے پھر وہ احنام دیا ہے آپ کتنا سپائسی کتنا کھاتے ہیں حسن آپ 50 گرام کے قریب ہوتی ہے ہاں اٹھا ہے زیادہ کھاتے ہیں ہاں سوکتے ہیں بجو بشتر آپ زیادہ کھاتے ہیں اس میں باتیں کہ دونداری کی کھانے بنتے ہیں ہم نصرم یقیقل کر سکتے ہیں اسے ہری میرچی ہوتی ہیں اس کے اندر میں مصال آرکھوں وہ بہتا ہے ہری میرچ تاہتے ہیں یہ بہتا ہے اس کو ایک طوے پہ بھی تلا جاتا ہے بلکل ہلکی سے آئل میں اور کچھ لوگ اس کو ڈرائے بھی طوے پہ ڈرائے ہری میرچ کر کے لیتے ہیں تو وہ اکسر ہم ان لوگوں کے لیے بھی ریکیمنٹ کرتے ہیں جو تھوڑا بہت لائک کانسر کے سٹیج پر ہو چونکہ اس میں سرٹن جو بین چوتے ہیں وہ آپ کے جو سرٹن ٹائپ آف بیکٹیریا اس کو مارتے ہیں تو وہ اس سٹیجز پہ اگر وہ پیشنٹ ہے تب وہ جا کے ریکیمنٹ کرتے ہیں بہت دائی بات ہے یہ ناشو پید یا دکٹرز کی یو نو رائٹ ان فرنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اگر آپ فرسٹ سٹیج پہ تو فورن کر لیں ایسے نہیں انفیکت کہتے ہیں ہری میچ برین کے لیے بہت اس ریلی گوڈ کیسے سٹیمیلنٹ ہے نا کیونکہ یہ برین سلس کو سٹیمیلنٹ کرتا ہے اگر آپ کو بالکل اور اگر آپ کا کافی ایشو ہے میمری کا یعنی اگر آپ بینٹیاں ہیں اور اسی کو بھولتے ہیں اگر آپ کو بھولتے کیا یہ تک ہے جو دائیے بھی ملی کو لمرین پاکاDavid کرنے کی آپ کو بھولتے ہیں جو بھولتے ہیں جو دائیے لائکھڑ تک تک satisfied س goedورت لائے جوélی جو ب experiments جا کے لیے هو قفر آل nation اگر جانے بھی لئے убند co gut ملے گر اور پاکو آپ کو کوشش کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے اور آپ اسے ساپس ہی ڈالیے گا ورنہ بعد میں آپ شیف انیس کو بہت دیر تک یاد کرتے رہیں گے ہے نا؟ اچھا آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اب ہم جو ہے اسے پرپیشن کریں گے بھرتے کے لیے ٹھیک ہے ہمیں بلکل جیسے گھر میں آملیٹ کے لیے چھوٹے چھوٹے کیوبز کے اندر آنین کاٹیں گے تو وہی سائز کی ہم اس پر آنین کاٹیں گے کیا ہم جب تک چوپنگ کر رہے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آئیے گا رہا ہمارا وہی ہے پایا میرا بخانی محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سوزے بلالا قاملے درد رزا سا سرکار عطا عشق اوہے سے پرنی ہو جب لے کے چلے سوئے غریبان کو جنازہ آہ اس وقت میرے لب پہ سجینات نبی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلے ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلے ہو اے کاش میں بن جاؤ مدینے مدینے کا مصابر اے کاش میں بن جاؤ مدینے کام مصابر پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسے ہو سبحان اللہ جی مفتی صاحب ہم آج بات کر رہے ہیں فاطمتز زہرا کی حیات کی بارے میں اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں ان سے سیکھنے کو ملیں گی ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم نے دیکھی ہے آج کل کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ خواتین کے لئے آج کل گھر کا کام کاج کرنا ایک بہت بڑا بار بن گیا ہے ان کے لئے بوجھ بن گیا ہے اور اسی سے جڑی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے جی مفتی صاحب دیکھئے گھر کا کام کاج کرنا خواتین کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواتین کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کائنات کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے بے شک جس کو عصوہ حسنہ کہا جاتا ہے عصوہ سے مراد ہوتی ہے زندگی کے جو ایام ہوتے ہیں اسے عصوہ کہا جاتا ہے حسنہ زندگی کے اچھے ایام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے کے سارے ایام اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود حضرت سیدتنا عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود اپنے جوتے مبارک سی لیا کرتے تھے اور اپنے کپڑے مبارک کو خود پہون لگا لیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر کاموں سے فارغ ہوتے تھے امور سلطنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل تھے دیگر ممالک کے وفود سے ملا صحابہ کی تعلیم و تربیت کے معاملہ جب ان سے فارغ ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں امور خانہ داری میں مگن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ بھی بٹائے گرتے تھے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میہ بیوی اپنی زندگی کو اگر ایک ساتھ گزار رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں شریک سفر ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو بظاہر تو بہت بڑی نہیں ہیں چھوٹی ہیں لیکن اگر اس میں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے تو وہ چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں یادگار ہو جاتی ہیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شریک سفر کو آپ کا احساس ہے آپ کی تھکن کا آپ کے کام کا تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں اچھا حسد مجھے بتائیے کہ ابھی ہم جتنی دیل سے آپ یہاں پر موجود ہیں شو پر بہت دفعہ ہم نے ناد بھی سنی اور ایک عجیب سی کیفر تاری ہو جاتی ہے مطلب جب بھی ناد سنتی ہیں کچھ قوالیاں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں تو ایک عجیب سا وجہ تاری ہو جاتا ہے آپ کے پر کبھی آپ نے ٹرائے کیا ہے ناد پڑھنے میں ماشیل ہے تنی خوبصورت آواز ہے آپ کی نہیں ناد پڑھی تو نہیں سننے میں بہت چھا لگتا سننے میں اچھا لگتا ہے وہی والی بات وہی جیسے رمضان میں آپ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایسا کی ہوتا ہے رات کو سب ایک ساتھ بیٹھ کے ایسا بڑا کم ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے آپ افتاری ایک ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا سہری گھر میں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہنہ ہم لوگوں میں پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے دوسرے کے لئے پوری فیملی جمع ہوتی ہے لائک ایک رونک ہوتی ہے رمضان میں آپ ٹائم دیتے ہیں فیملی کو رمضان میں بلکو بلکو سہری میں سہری میں بھی افتاری میں سہری کا تو آج کل ایک بڑا ٹرینڈ بن گیا اب رمضان میں افتاری نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ ساتھ میں فیملی کے کام کی وجہ سے ہی ہے ٹرافک کی وجہ سے ہی ہے کسی بھی وجہ سے تو لوگوں نے اب ایک روٹین بنا لی ہے سہری ساتھ ہوتی ہے یہ ہمارے کر سہری پہ دعوت ہے اب سہری پہ آ جائے گا سپیشلی شوگز کے بہت سارے لوگ لیکن بڑا مزہ آتا ہے وہ جو روناک ہوتی ہے وہ پورے شہر میں روناک ہوتی ہے آپ کے ہی بھی جارہے ہوتے ہیں مزے بزے کی چیزیں بن رہے ہوتی ہیں یہ پورے سال آپ مز کرتے ہیں خدلا پینی تو بہت مز کی جاتی ہے خدلا پینی تو بہت مز کی جاتی ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کان تک پانچی چنو آپ کی دش ہے؟ وہ خوشوو اچھی چنو اسی لئے میں میں رزیست نہیں کر پہ رہی زیادہ لگ رہا ہے روزہ اس طرح کی نعمتیں ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے اور کتنا مشکل ہے ہم ایڈ کریں گے پوٹیٹو جو ہم نے بنائی تھی سوس ہلکی سی کریتا ہے یہ ہلکی سی معمولی تھی تھی یعنی کہ زیادہ گاڑی ایک جس فلیور کے طور پر اس کو کوٹیٹ کرنے کے لیے تو یہ سارے پوٹیٹو جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے ابھی اس کے ساتھ جو ہم نے سویٹ پوٹیٹو یعنی کہ شکر کندی سے کہتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جس پوٹیٹو کو نہیں آئے گا وہ سویٹ اور ساور کا فلیور دے گا اس کے اندر ہم نے اچھے جیر بنایا ہے ہم آخر میں تھوڑا سی گرین چیل ڈال دیں اور تھوڑا سا دھنیا دیں آپ نے کبھی کوکنگ کیا ہے؟ میں نے ہاں بالکل کوکنگ کیا ہے کیا بنا دیتے ہیں؟ میں نے چکن کڑائی بنائی تھی اور کانٹیس بھی جیتا تھا گلتی سے پوچھ کے امی سے آیا تھا ساتوچ کہاں کبھی تھی آپ نے شوہ پہ ہی تھی ہے ہم کبھی کووڑا سا دنیا گا وہ ہم کے ساتوچوں نے کبھی تھی کا شوہ پہ تھی ہے میں تھا، نبیل تھا، فیصل تھا ہم چار پانچ لوگ تھے اور اس میں کونٹکس کی کیا ہم ہے آپ نے ہمیں ہمیں بتایا؟ آپ سے آج کچھ بنوا رہتے ہیں؟ ایتنا اچھے شیف موجود ہے اگر کوئی روی کے ساتھ میں راکھ بڑی خیریاں اس کی اپنی درامی میں اندر کا یادیا ہے موسیقی شیف موسیقی یہ اچھی بات ہے مرد حضرات کو بھی تھوڑا تھوڑا کھانا بنانا آنا چاہیے بالکل آراد کو بھی کوئی بات ہی نہیں ہے ان کو بھی شرم کی بات ہی نہیں ہے اور بہت بھی بہت ہی ہے اب آپ کو خانہ بنا کے دیتا ہے بھئی اب یہ کہ سارے شیف مردی ہیں لیکن گھر میں کچھ نہیں بناتے ہوں گے نہیں گھر میں بناتے ہیں بیگم کو بناتے ہوں گے آپ نے کچھانے بنایا ہے ہاں میں اد الفطر پر اور اد العذاب پر کچھ مخصوص روایت ہیں وہ مخصوص ڈیش ہیں وہ میں خود بناتا ہوں ایک مخصوص ڈیش ہے ہمارے ہمارے ہاتھ اس کو دم پخت کا جاتا ہے اس کا مجھے آپ کو آنا ہے ایز پہنے آپ کو آنا ہے وہ میں خود بناتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں اسلام بہت نرم اور بہت آسان دین ہے بلکل ہم نے اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ بس مرد کے ہاتھ میں ڈنڈاؤ اور عورت مظلومیت کی چکی میں پش رہی ہو ایسا ہرگز نہیں ہے ابھی توڑی در پہلے مفتی صاحب مفتی کامران صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کا مرتبہ عطا فرمائے بلکل بے شک ہم نے بھی جس طریقے سے عورت کے حقوق مرد پر اسی طرح مرد کے حقوق ایک عورت پر بھی ہے دونوں طرف جس طرح مرد کے لئے عورت کو جان نچاور کرنے کا ثواب اسلام نے دیا ہے اور اس کو بعض مقامات پر میں نے ایک عدیس پڑھ رہا تھا کہ عبادت قرار دیا گیا ہے عورت اگر مرد اس کی خدمت میں رہتی ہے اس کے لئے عبادت ہے اس کی تیمارداری کرتی ہے اس کی دیگر معاملات کو دیکھتی ہے اسی طرح مرد بھی اگر عورت کی تیمارداری اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو یہ ثواب ہے اسلام ایک تھندر یہاں تک کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں پڑھی کہ حضرت سیدتنا عائشہ تو صدقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی سہلیوں کے ساتھ ہوتا ہے کھیل رہی تھی بھاگ دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا یعنی رننگ کا مقابلہ چل رہا تھا اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اس وقت عمر مبارک پینتالیس سال سے زیادہ تھی پچاس سال کے لگ بگ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا میں تمہارے ساتھ یہ مقابلہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کی اور آپ خود عائشہ دوڑیں تاکہ حضرت عائشہ تو صدقہ جیت جائے اور ان کا دل خوش ہو تو اب دین دیکھئے کہ کتنی بڑی مثال موجود ہیں بہت بڑی مثالیں موجود ہیں اور نہ صرف خواتین کو عزت دی گئی ہے بلکہ مرد کا بھی جو رتبہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں جو خواتین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ اپنے گھر والوں میں اپنے باپ سے بھائی سے شہر سے نرائی کریں اپنا حق منوائیں اپنی باتیں منوائیں لیکن ساتھ میں آپ پہ بھی یہ فرض ہے کہ آپ ان کی عزت کریں اچھا کھلائیں اچھا پلائیں اور آپ ان کی عزت بھی کریں اور یہ عزت کسی در سے نہ کریں بلکہ یہ عزت آپ اپنی محبت سے اور اپنے دل سے کریں ان کی عزت اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں شروع کیا ہے آپ یقین کریں کہ جو آگے آپ کے آنے والے بچے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں وہ آٹومیٹکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں بتا ہوتا آپ کو ہر بات مو سے بتانی نہیں پڑتی بچے خود با خود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے گھر میں خواتین کو عادت ہوتی ہے وہ اپنے شواروں کی پیر دباتی ہیں یا ان کی خدمت کرتی ہیں تو بیٹیاں نیچرلی وہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اسی طریقے کے معاملات رکھتی ہیں ایسے ہی مکتی صاحب؟ بلکل ایسے ہی ہے میں یہ پہلے جو بات عرض کر رہا تھا ہم نے عام طور پر یہ سمجھ لیا ہے ابھی تھوڑی در پہلے حسن میں بھی یہ بات کر رہے تھے اس کے پیچھے ایک بات یہی تھی کہ اسلام اتنا مشکل کیوں ہے حالانکہ اسلام واضح انداز میں یہ بات کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رشاہد فرماتا ہے سورہ بقرہ ہے پارہ نمبر تین ہے اللہ تعالیٰ رشاہد فرماتا ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے نہ کہ مشکل چاہتا ہے میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں اگر دین میں سختی ہوتی تو مسافر پر روزہ فرض ہوتا مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے اگر دین میں سختی ہوتی تو ہر قصو ناکز پر حج فرض ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ہر قصو ناکز پر حج فرض سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی یہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر گناہ کر لیا تو مجھ سے معافی مانگلا ہو میں تمہیں معاف کر دیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میرا کوئی امتی سمندر کی جاگ سے برابر یا اس سے زائد بھی گناہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کترہ مکھی کے سر کے برابر آنسو بعد ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں پسر جی کے ندامت کے ساتھ اور یہ جہاں عورت کی بات ہو رہی تھی میں ایک ایڈیشن ضرور کروں گا کہ یہ ایک دیکھی وی بات سنی وی بات ہے کہ عورت اپنی زبان سے خراب سے خراب مرد کو صحیح کر سکتی ہے اور اچھے سے اچھے مرد کو خراب کر سکتی ہے بلکل ایسی یہ وہی بات نا بات تربیت کی آتی ہے حضرت وہ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب بیٹھا ہے میں تو خیر مجھے دو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے غصہ غصے میں آپ سارے ڈیسیشن غلط لیتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے لیکن آدمی اگر اپنے غصے پہ ہی کنٹرول کر لے کیوں مفتی صاحب تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو جاتے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا غصہ ایک طبعی معاملہ ہے یعنی آپ کی طبیعت میں وہ چیز شامل ہے جو چیز طبیعت میں شامل ہوتی ہے اس پر حرام کا کول نہیں کیا جاتا اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں غصہ حرام نہیں ہے غصہ حرام نہیں ہے حد سے تجاوز کر جانا ہے حد سے تجاوز کر جانا ہے لیکن غصہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہے اسی طریقے سے جیسے آپ کو ہسی آگئی تو ہسی آپ کی طبیعت کا تقاضہ ہے اسی طریقے سے غصہ بھی آپ کی طبیعت کا ایک تقاضہ ہے پھر یہ وہی بات ہو جائے کہ دیم میں سختی ہے اگر کسی کو غصہ آتے تو اس کو حرام قرار دی جائے جائے تو وہ بچارہ کتنے گناہ میں مفتلا ہو کتنی اچھی بات ہے اچھے راکر مبشنو مجھے بتائی یہ جو جیسے بھی حسن نے بات کی کہ اگر خواتین کی زبان اچھی ہو ان کا لبو لہجہ اچھا ہو بچ زبان نہ ہو تو کیا اس کا سائکلوجیکل بھی کوئی اثر ہوتا ہے خواتین پہ کہ اگر شوہر سخت ہے تو وہ انہوں نے زبان چلانی شروع کر دی یا وہ کسی بات سے خوش نہیں ہے تو ایسے کرنا شروع کر دیا صحیح پتہ آپ اپنی لائف سٹائل میں اپنی فاملی کے ساتھ یعنی پیرنٹس کے ساتھ جس طریقے سے بروٹ اپ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیس ہوتا ہے کہ آپ کس ماحول میں جا رہے ہیں اور کس ماحول سے آپ آئیں فرسٹ اوپال ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اسٹیٹرز ہمارے پیرنٹس کی حاملہ ہے وہ ہی ہمیں ان لاؤس کی ہمیں ملنا چاہیے یا وہ ہی شوہر بھی دے تو یہ ایک رول پلینگ موڈیول ہوتا ہے جو بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے ڈیورسیفائی ہو جاتا ہے یعنی ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن ہائی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کا ماحول ہے اسی پہ آپ مرجن کریں یعنی اسی کی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بدلیں اور ایکسپیکٹیشن اگر ہم نے اپنی لائف سٹائل سے ختم کر لیا تو آپ ایڈوپشن کی طرف بہت آرام سے آ سکتے ہیں یعنی ہر اپنے آپ کو اتنا سخت نہ بنائیں کہ آپ کو کوئی کہا جاتا ہے کہ میں مجھ سے اس قسم کے لہجے سے کس طرح بات ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا فارمیٹیب جو ہم اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یہ آگے جا کے انہ کے طور پر بہت ریلیشنشپ بریک کرتے ہیں نہ کہ ریلیشنشپ بریک کرتے ہیں بلکہ فاملیز جو ہیں وہ بھی بریک ہو جاتی ہیں ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے اس بات کو مدر رنزر رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی طبعیت کے اندر تو اس کو خود اپنا کتھارسس کریں یا آپ کا کوئی ایسا دوست یا فاملی ممبر کوئی ایسا ہے جس سے آپ کلوز ہیں تو اس سے بات کریں شاید آپ کو اس سے بات کرنے سے کچھ بہتر محسوس ہو ہماری دسکشن یہاں پر جاری لے گی لیکن ہم ایک چھوٹا فر بریک لیں گے بریک کے بعد داپس آئیے گا پروگرام ہے ہمارا پیام رمزا موسیقی 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 حضرت ابو برائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر شہ کے لئے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے تو وہ تمام لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ صبر کا دامن آپ کی ہاتھ سے نہ چھوٹیں کیونکہ صبر بڑا ضروری ہے سب سے پہلا کام جو ہم روزہ رکھے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں ٹیمپر اپنا لوز کر جاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہماری جتی بھی مین روڈز ہیں شاہرائیں ہیں سڑکیں ہیں اس پر آپ کو اس کا بہت خوبصورت مظاہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے حسن؟ بلکل حروری اگزیکلی ساد بچ کے کوئی اٹھارہ منٹ یا پندرہ منٹ اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے اور جو پکولوں کی لائن میں جو ایک آپ دھکے رہے ہوتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں کہ کتنا صبر ہے آپ ہی ہمارے صبر کو آدم با رہے ہیں خوش ہوئے ہیں بتائیے کیا ہوا نہیں لیکن یہ باقی بڑی چیزیں بہنگن کے پرتے کی طرف جو ہم لیں گے ایک ایک یہ آدھا کلو ہے اور اس پر ہم نے یہ دیکھیں یہ ترناب بھی دیکھیں تو بہت میں کھانے کیا چاہتا ہاں یہ تاہرہے ہیں یہ کھانے کے لئے دوسرے طریقے سے کہ آپ اس کے باعتبار میں بناتے ہیں بھیل بھال میں اور اس کے اندر پر نہیں جو بھرتا بنے گا یہ دوسرے سٹال کرنا اب یہ کھائیں گے تو آپ کو ریاد آگا کہ یہ آپ کو کچھی اینکے گا نہیں یہ اینکے جائیں گے اور نکھلیں گے یہ بہت مجھے کہ ہوتے ہیں کھانے میں اسے بھی دلیں گے اس کو محش کریں ہم کیا کچھ پر محش کریں اس کو سٹیم پر رکھیں گے تاکہ اندر کا جو پانی جزب ہو جائے پھر اس میں ڈالیں گے اونین، گرین چلی من پسند بنا سپتی گھیر ڈالیں گے تھوڑا سا گارلک ڈال کے اس کو سٹیم پر رکھیں اور پکائیں گے جب یہ تھوڑا سا کریب ہے اس کے بار یوکرٹ مس کرنے گے اس کے بعد ہی تیار ہونے آئیں گے یہ جو روزا نہیں ہے نہیں سبی میرے تک یہ ایتنا ہی مشکل نہیں ہے آپ کو دل تاکر ہوگا کہ یہ سکتا ہے ایک اگر آپ کو یہ خورن ہے تو آپ کو یہ روزا آتی ہے میں فطہم کیا ہے ایتنا ہی سئلے پوچھتا ہے این سبیتا ہے جنہوں نے سکراتی کرتے ہیں جب آپ کو سکراتی کی طلب ہے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے وہ سکراتی پیلتے ہیں ویسے سکراتی پیناتے ہیں ایتنا ہے سکراتی پیناتے ہیں ہم ساتھ ایسےegree ہیں ایسی سوچوں کو ہمیں دائمانید ہے لوگوں کو تک پیر کرتے ہیں ایسی سوچوں کو وقت کی ملکنی توٹ جاتا ہے کچھ لوگوں کو پان عوغرا کا استعمال کرتے ہیں ہے ہم سوچوں نے یہ پیش کہا تھیں پیلے گویا نے وہ زیادہ کو دشارتا ہے میں نے ایسی لوگوں کو دیکھو ہمیں میاں پر جاتا ہے ہم ساتھ پیش کی ملاد ہے پان کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ نام ہے نفسانی خواہشات سے رکنے کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سگریٹ پینہ بھی نفسانی خواہشات میں سے خواہشات میں سے توٹ پیس کرنے سے بھی ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن مسواق سے نہیں ٹوٹتا ہاں ٹوٹ پیس کرنے سے مسواق سے نہیں ٹوٹتا چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب دیکھیں دین آسان ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر دین سخت ہوتا تو جیسے راہبانیت کے قائل لوگ تھے وہ لوگ دو دو ماہ تک ڈانت صاف نہیں کرتے تھے اگر آپ گزشتہ آدھیان کی کتب کو پڑھیں تو وہ جو لوگ راہبانیت کے قائل تھے اور یوگا جس کو کہا جاتا ہے یوگا کمانے کی خانکاؤں کے اندر بازابتہ طور پر نہ کسی آدمی کو دوسرا کپڑا پیننے کی اجازت ہوتی تھی نہ کسی آدمی کو پیس کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ حلق کرا کے رکھتے تھے بال اڑا کے رکھتے تھے جس کو ہم اپنے عام زبان میں گنجا کہتے ہیں وہ گنجے ہوکے رہتے تھے اور اس کے بعد ان کو اپنا مقصد اور مطلب حاصل ہوتا تھا لیکن دین اسلام اتنا آسان ہے کہ آپ ایک نواز پڑھ لیں ایک سجدہ دے دیں اکبال نے بڑی پیاری بات کی اللہ میں اکبال نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے آزار اس سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیا تو یہ سوچ کی بات ہوتی ہے بہت سار لوگوں کی بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ جو کر رہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے تو کوشش کریں کہ کسی ایسے انسان سے رجوع کریں جس کی تعلیمات یا جس کا جو علم ہے وہ تھوڑا وسی ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے گایڈ کر سکتا ہے تو یہ کی طرح آپ کے لئے بہت بہتر ہی ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہ بھردہ ہے وہ کچھ میں ڈاڑا رہا ہے لیکن ہم اس دارے میں بلکل نہیں سوچیں گے ہمارے پر رشاند قادمی موجود ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں اچھا سا کلام سنائے آپ بھی وہی دیکھ رہے تھے آپ بھی وہی دیکھ رہے تھے روزہ پکا کر رہے تھے کلام تشکر در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر یہ عمر گزرے ہو ہم پہ لطپے دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نماز اقصہ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے جو لے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا ہیں جتنے عقلوں خیرت کے دعوے کب ان کی گردیں سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام اور احتساب کے ساتھ قیام کیا کہ پچھلے سارے گناہ بخش دیئے گئے تو جب بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں ہوں جب بھی آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیں اس بات کا اعتماد کر لیں کہ آپ کی عبادت انشاءاللہ ضرور قبول کی جائے گی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے رہے سنا ہے کہ میں نے نماز سے پڑھ دی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی میں نے روزہ تو رکھ دیا پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا مکتی صاحب کیا ایسا سوچنا یا ایسا کہنا درست ہے لیکن قبول کرنا یا نہ کرنا یا اللہ جللہ مجدوحل کریم کو لائک ہے اس کی شان ہے وہ جس کا روزہ چاہے قبول فرمائے جس کا روزہ چاہے قبول نہ فرمائے لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ روزہ ہو یا نماز ہو اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کی شرائط ہے یعنی جو قبولیت کی شرائط ہے اگر انہیں ترک کیے جائے گا تو پھر ہم اپنے ذوم میں اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا روزہ یا میری نماز قبول نہیں مثال کے طور پر نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ کپڑے پاک ہو اب آپ ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھیں اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لے گا تو جب وہ شرطی پوری نہیں ہوئی تو نماز کیسے پوری ہوئی ہے لیکن اگر کبھی نیت کہتے ہیں نیت بھی صاف ہے لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کپڑے پاک نہیں ہیں اچھا میں صرف یہاں پہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے پہلے ہم نماز کی شرائط ہیں اس کی جو فارمیلٹیز ہیں جو اس کی پابندیاں ہیں یا روزے کی جو پابندیاں اس کو تو پورا کریں پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے وہ ضرور قبول فرمائے گا بے شک یعنی کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے اکابرین میں گزرے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی حضرت عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور صبح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرث کرتے ہیں کہ یا رب اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول ہے یا نہیں ہے تو وہ لوگ جو نماز کی اور روزوں کی اور دیگر عبادات کی تمام شرائط پوری کرنے والے لوگ تھے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یا رب اللہ تعالیٰ قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے شو میں آنے کے لیے تینکی زمین ٹاکر مل بشرا آج آپ کے پاس ٹائن تھوڑا سا کم ہے تینکی زمین آپ کے ساتھ ہمارا قوز کا گفٹ ہمپر ہے گو جائے گا ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دابست آئیں گے پروگرام ہے ہمارا پیام رمضان اور یہ ہے ہماری رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ رہیے گا